اسلام علیکم فرینڈس امزان میں ہم آپ کے لئے لے گیا ہے دال کے بجے بہت ہی کرسپی یمی سی پود ہے اور آپ ضرور ٹرائے کے جائے ہم بنائیں گے چنے کی دال کے بجے اور اس کے لئے ہم نے لیے تقریباً ایک کلو چنے کی دال جس کو ہم رات بر کے لئے پانی میں بھگو دیں گے ٹکے دال کو ہم نے اچھے سے بھگو دیا ہے اور اس کو دو کے پھر اس کو تقریباً تقریباً ہم نے دو لیٹر پانی میں بھگو دیا اب ہم لیں گے اپنی ڈیٹھ ساری ہری مرچیں اور وہ اس میں ڈال دیں گے یہ بھی رات بر اس کے ساتھ بھگو دیں گے یہ کیوں کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا میری امی یہ کرتی تھی اور ان کی ریسپی ہے یہ اور اس سے بجے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس کو بھی ہم رات بر کے لئے بھگو دیں گے رات بر بھگو دی تھی اب اس میں سے پانی نکال کے اس کو بلکل ڈرائ کر لیا اور پھر اب ہم اس کو پیس لیں گے دیکھیں یہ دال کو ہم نے پیس لیا ہے یہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کو پیسا ہے کہ اس میں مطلب دردرہ پن نہ رہے اس کو اب ہاتھ میں اٹھائیں تو یہ دیکھیں یہ سوفٹ سوفٹی ہے تو اس میں جو ہے ہم نے ہری مرچی ڈالی تھی وہ بھی اس کے اندر آگئی ہے تو اب آگے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں گے اپنی ڈرڈ ساری پیاز اور یہ سارے ایک کلو پیاز ہے اس کو ہم پورا کٹ لیں گے لیکن ایک دنیا ایک ادینہ اور ایک پالک اس کو بھی بہت باریک باریک کٹا ہے ہم نے مسالہ بھی بلکل باریک باریک کٹ لیا ہے اور پیاز بھی کٹ لیں گے اب ہم اس کو دال میں اٹھ کریں گے مک اٹھ کریں گے اب اس کو ہاتھ سے بہت اچھے طرح سے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے تاکہ اس کا جو وہ کڑک پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاز تھوڑی نرم ہو جائے ہمیں جب اس میں دال میں اٹھ کر کے اس کو فرائے کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری جو دال کے بجیے ہیں وہ ٹوٹے نا تو اس کو دو تین منٹ تک اچھی طرح سے ہاتھ سے ملائیں گے اس کو اس طرح اس دال میں اٹھ کریں گے اب اس میں ہم اپنا ہارا مسالہ اٹھ کریں گے واش کر کے اچھے سے مسالے کو ہاتھ سے پوری طرح دبان کے اس کا پورا پانی جو ہے وہ نکان لینا ہے تو بلکل پانی باقی نہ آ رہے ہیں اب اس میں دیکھیں اس طرح بلکل ڈرائے ہے ذرا سا بھی پانی نہیں ہے اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے جتنا ہم نے کاٹ کے رکھا تھا اس کو اچھے سے اتنا ملانا ہے کہ یہ بلکل یقجان ہو جائیں ایڈ کریں گے لال میچ کا ایک چمچ بھر کے ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے ملانے ہی ہے اور بس ہماری یہ بجیے ایڈر ڈال ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم فوراں سے اس کو فرائنے کریں گے اس کو کم از کم تھرٹی منٹ تک ریش دیں گے تاکہ اس کے مسالے اور پیاز ہیں وہ فوراں سے بکھر نہ جائیں جب آئل میں ڈالیں تو جب ہم اس کو تھوڑی در کے لیے رکھیں گے تو یہ تھوڑے نرم ہو جائیں گے اور جب فرائے کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ ہی ہمی لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کیس اگر آپ نے دال تھوڑی سی موٹی پیس لی ہو یا کچھ تو اگر آپ کے بجئے بکھڑنے لگے اوئل میں ڈالتے ہوئے تو اس میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ دو سے تین ٹیرل سپون بیسن جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو آپ کے بجئے بہت اچھے کورکورے سے بنیں گے اور جو ہے برکل بکھریں گے نہیں بنا کر رکھے تو اب ہم اس کی بجئے فرائے کریں گے جتنی ہمیں نیڈ ہوگی اتنی ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس کو اس طرح شیف دیں گے اب آپ کو جتنا موٹا رٹنا ہے آپ کر سکتے ہیں جتنا بڑھا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں بس ایک بات کا دیان رکھیں کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ ڈالتے ہی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس طرح کیا اور اس کو اس طرح کر کے اس میں ڈال دیں گے دیکھیں اس کو اس طرح کر کے ہم فرائے کرنے کے لیے ڈالیں گے بس ہمارے بجئے ہوگے ریڈی کرسپی کرکورے سے اور اس کے ساتھ ہی پلیز آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھیں پلیز پوری دیکھا کریں بیلے بیلے